موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مغتم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ملازمین کے عہدوں پر ترقی کے لیے حکومت پابند اہد ایک ہفتہ دس دن میں عمل آوری ہوگی نظرائی عہدداروں کے جلاس سے ہری شراؤ کا کتاب مرکز اور ریاستی حکومت کے اقلاف کانگریس چارشیٹ جاری کرے گی متحدہ ہو کر مخابلہ کرے ایک روزہ تربیتی کیم سے صدر پی سی سی ریونت رڈی کا اعلان بینک سے مربوط اقلیتوں کو خرص فراہمی کی درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں توسیر درخواستیں داخل کرنے کا عمل بدنظمی کا شکار شہر میں ایکسل گروپ کے دفاتر پر محکمہ انکم ٹیکس کے تھاوے ڈیریکٹرز کے مکانات بھی کاروائی کی صد میں اور چندرین گھٹے میں ہوئے ختل واقع کے ملزمین گرفتار آلہ جرم برامت کمرشیل شپس فر سیل اٹوڑیچو کی شیخ پیڑ مینڈ روڈ شیخ پیڑ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکس ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوان دولہوں کے باراتی لاکھوں مجھ میں ان کسٹمرز کو سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے وزیر فینانس ہریش راو کی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ ملازمین کی ترقی کے لیے حکومت پوری طرح سے تیار ہے تلنگانہ کے ذریعی اہدداروں کی تنظیم کی ڈائری اور کلنڈر کے رسم اجراء کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر سہت نے کہا ملازمین کی ترقی کے لیے حکومت پاپندے اہد ہے ملازمین تنظیم میں مایوس نہ ہو حکومت خواہد کے مطابق ملازمین کو ترقی دے گی ملازمین تیار ہو جائیں ہفتہ دس دن میں ترقی دینے کی ذمہ داری ہماری ہے ہریش راو نے کہا محکمہ فینانس کی جانب سے محکمہ زیرات کے ملازمین کے مسائل کے اکسوئی کے لیے پورا تاؤن کیا جائے گا ہریش راو نے کہا ان آٹھ سالوں میں ذریعی شعبے کی پوری تصویر بدل گئی ہے ذریعی شعبے کی شرح پیداوار دس فیصد ہو چکی ہے ملک میں تین فیصد شرح پیداوار ہے یہ نیتی آئیو کے آداد و شمار ہیں ہریش راو نے کہا مرکزی حکومت نے بولی کو میٹر نہ لگانے پر تیس ہزار کروڑ روپے روک رکھے ہیں گزشتہ دو سالوں میں بارہ ہزار کروڑ روپے روک دیے گئے ایف آر بی ایم کے تحت پندرہ ہزار کروڑ روپے کی کٹوٹی کی گئی ہے اتنی مشکلات کے بوجود ریتو بندو کی رقم جاری کی جا رہی ہے تیلنگانہ پردیش کانگریس کے صدر ریونت رڈی نے کہا مرکزی حکومت اور کسی آر حکومت کی ناکامیوں کے خلاف چار شیٹ جاری کریں گے وہ ان پر لی گاندھی آئیڈیالوجی میں ایک تربیتی پروگرام منعقید کیا گیا اس پروگرام میں پارٹی کے اہم قائدی نے شرکت کی اس موقع پر ریونت رڈی نے کہا سب متحد ہو کر کام کریں گے تو کانگریس کا اقتدار میں آنا تیہ ہے سب مل کر محنت کریں گے تو کسی آر کو شکست دینا بڑی بات نہیں دوہزار تین میں جو ریاست کی حالت تھی وہی حالات دوہزار تئیس میں ہیں ان حالات سے وام کو بچانے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا ماہرین کے مشورے سے مستقبل کی حکمت عملی تیار کی جائے گی ریونت رڈی نے کہا اوٹر لسٹ میں کانگریس سے ہمددی رکھنے والوں کے اوٹوں کو حضف کیا کیا ہے انہیں دوبارہ فیرس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ریونت رڈی نے کہا دھرنی سے لاکھوں افراد مسائل سے دو چار ہیں ہر گھر کے دروازے پر جا کر راہل گاندی کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے اس لیے عالی قیادت نے ہاتھ سے ہاتھ جھوڑو ابھیان پروگرام کی ہدایت دی ہے چھے بیزنوری کو صرف پرچمکو شائی سے ذمہ داری قط نہیں ہوتی ملک کو تخصیم کرنے والی طاقتوں کے خلاف کمر بستہ ہو کر یاترہ کو کامیاب بنانا ہوگا بی آر ایس پارٹی کے رکنے پارلیمنٹ بی لنگیا نے کہا کنٹی ویلگو پروگرام سے غریب عوام کے لیے فائدہ ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا پہلے مرحلے میں ایک کروڑ چوپن لاکھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے دوسرے مرحلے کے لیے دو سو کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں لنگیا نے کہا ملک میں میاری تبدیلی کے لیے بی آر ایس کو اختیار میں آنا ضروری ہے ملکی جو آمدنی ہیں وہ عوام کو ملنی چاہیے عوام کو فائدہ پہنچانے پروگراموں کو اپوزیشن کو خبول کرنا چاہیے لیکن بی سنجے عوام کو نقصان پہنچانے والے بیاناتے رہے ہیں دلی میں تلنگانہ کے ساتھ نانصافی ہونے پر ایک لفظ نہیں کہا جاتا پارلیمنٹ میں تلنگانہ کے ساتھ اور ہی نانصافی اور مسائل پر بات کرنے والی پارٹی بی آر ایس ہے اقلیتی کورپریشن کے تحت دیے جانے والے بینکس سے مربوط خرض اجات کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی تاریخ میں توسی کر دی گئی ہے صدر نشین اقلیتی مالیتی کورپریشن اساق امتیاز نے پریشنور چاری کرتے ہوئے بتایا کہ مختلف نماندگیوں اور عوامی نماندوں کی جانب سے تاریخ میں توسی کا مطالبہ کیا گیا تھا اسی کو دیکھتے ہوئے آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ نو جنوری رات بارہ بجے کر دی گئی ہے واضح رہے کہ پانچ جنوری تک درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ مقرر تھی اقلیتی مالیتی کورپریشن کی جانب سے اقلیتوں کو بینکس سے مربوط خرض فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ایک سو بیس کروڑ روپے جاری کیے ہیں اس سلسلے میں انیس دسمبر کو آن لائن درخواستیں داخل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اب تک حریب دو لاکھ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں درخواستیں داخل کرنے والوں کو بیچنی کا بھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقلیتی طبخہ کتنی پسماندگی کا شکار ہے درخواست داخل کرنے کے لیے حج ہاؤز میں جو نظام رکھا گیا ہے وہ بدنظمی کا شکار دکھائی دے رہا ہے منگل کے دن عوام کا حجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے افراد تفریح مچ گئی تیرہ کانٹرز ہارٹ کاپی جمع کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں اس کے بوجود یہ صورتحال پیش آئی چار شمبے کے دن بھی اقلیتی بہبود کارپریشن کو حجوم کو سمالنے کے لیے پولیس کا سہارا لینا پڑا چار شمبے سے عوام سے لی جانے والی درخواستوں کی انٹری ریجسٹری بند کر دی گئی ہے اس سے پہلے درخواست دینے کے بعد ریجسٹر میں انٹری کی جا رہی تھی اب اس عمل کو بند کر دیا گیا تاکہ حجوم کو سمالا جا سکے منگل کو ہوئے واقع کے بعد اقلیتی مشیر اکیہ کان اور میک میں اقلیتی بہبود کے ڈیریکٹر نے چار شمبے کو دورہ کرتے ہوئے ضروری ہدایہ چاری کی اس سلسلے میں جب صدر نشین سے بات کی گئی تو ان کا قیناہ تھا آن لائن ریڈیسٹریشن کے بعد ہارٹ کاپی ضروری ہے کیونکہ جانچ کے دوران آسانی ہو سکے صدر نشین کے بیان پر پوری طرح بھروسہ کر لیں تو چہار شمبے سے لی جانے والی درخواستوں کی ریڈیسٹر انٹری کو کیوں روکا گیا اس کا جواب ملنا مشکل ہے جب ریڈیسٹر میں انٹری ہو رہی تھی اس وقت بھی درخواست کو انٹری کرنے والے اپنے پیروں کے پاس اسے ڈال رہے تھے اب وہ محفوظ کر رہے تھے یا پھر کچھ ریدان کی نظر کر رہے تھے بہرحال اس پورے معاملے میں بدنظمی کی کھلی تصویر ہے چونکہ تاریخ میں توسیقی گئی ہے اب تک قریب دو لاکھ درخواستیں موصول ہو چکی تھی عوام کی بیچینی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ درخواستوں کی تعداد دگنی ہو سکتی ہے نابیناوں کے لیے بریل کے موجیت لویز بریل کو ان کے دو سو چوتھویں یوم پیداش پر محکم بہبوت اور معذورین کی طرح سے قرار پیش کیا گیا ملک پیٹ نلکنڈا چوراہے کے پاس واقعے لویز بریل پارک میں لویز بریل کے کانسے کے مجسمی کی نخاب کو شائع انجام دی گئی ریاستی وسرہ کے عشور محمد محمود علی اور رکن اسمبلی احمد بلالا نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی وزیر اخلیتی بہبوت کے عشور نے اس موقع پر میڈیا سے پاعت کرتے ہوئے کہا حکومت معذورین اور نابیناوں کے لیے مختلف مہبودی اسکیموں پر عمل کر رہی ہے انہوں نے پینچن اسکیم کا بھی حوالہ دیا ریاستی وزیر نے کہا لویز بریل کی یومی پیدائش تقریب سرکاری طور پر منائی جا رہی ہے معذورین کو سمارٹ فون تقسیم کیے جا رہے ہیں ان کی تعلیم کے لیے بھی موثر اقتامات جاری ہیں رکن اسمبلی احمد بلالا نے کہا دوہزار چودہ کے بعد یہاں پر جسمانی معذورین نابیناوں اور دوسرے معذورین کے لیے پارک اور اوریٹوریم تعمیر کیا گیا رکن اسمبلی احمد بلالا نے کہا کہ جسمانی معذورین اور نابیناوں کو سرکار اسکیموں سے فائدہ پہنچانے کے لیے کیمپس بھی لگائے گئے رکن اسمبلی نے تجویز پیش کی کہ معذورین اور نابیناوں کو درکار سیٹیفیکیٹ کے لیے خصوصی کیمپ لگائے جائے تاکہ انہیں سرکاری اسکیموں سے استفادے میں سہولت ہو سکے اس موقع پر لیپ ٹوپس اور دوسرا سامان بھی تقسیم کیا گیا نمائندہ کورپوریٹر سیفودین شفیق کے علاوہ مہت میں معذورین کے احدیدار اس موقع پر موجود تھے موسیقی موسیقی عظیم تر بلدیہ حیدر آباد کی سٹینڈنگ کمیٹی میں نو قراردادوں کو منظوری دی گئی ہے بلدیہ کی مہر وجلشمی کی صدارت میں اجلاس منقلت ہوا جس میں سٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان کمیشنر بلدیہ لوکش کمار موجود تھے اجلاس میں چیف ایکزیمنر آف اکانٹ سال دوہزار بائیس نومبر تک آمدانی اور خرش کے سٹیٹمنٹ کو کمیٹی نے منظوری دی ہے شیئر لنگم پلی زون میں دس میٹر روڈ کی توسیق کے لیے حکومت کی طرح سے ماسٹر پلان میں تبدیلی کو منظوری دی گئی ایرمینہ گرزون اور اپل سرکلوار نمبر ساتھ میں تین کروڑ روپے سے اصری قبرستان کی ترخی کے لیے پیش کی گئی قرارداد منظور کی گئی خردباز سرکل میں اٹھارا میٹر روڈ کی توسیق کے لیے چونتیس جاہدادوں کے حصول کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو قبول کیا گیا دیگر قرارداد نے جو سلکوں کی توسیق سے متعلق تھی اسے بھی قبول کیا گیا شہر میں ایک طرف جہاں مقررہ وقت کے ساتھ ہی دکانوں اور کاروباری داروں کو بند کر آ جاتا ہے وہیں چار منار کے دامن میں مقررہ وقت کے بعد بھی حجوم دیکھا جا رہا ہے کئی لوگ یہاں پر رات کے اوقات میں ریلز بناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں پولیس رات در گئے مختلف محلوں میں داخل ہو کر کورڈن اینٹ سرچ انجان بیتی ہے راتوں میں گھومنے والوں کی کونسٹنگ کی جاتی ہے چبوترا مشن چلا جاتا ہے لیکن منگل کی رات چار منار کے دامن میں مہنگی گاڑی میں نوجوان نظر آئے جب پولیس کی طرح سے ان کے یہاں موجود ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا یہاں پر کچھ ہوا ہے ایسا انہیں معلوم ہوا اس لیے وہ یہاں پر آئے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ وہ ایک آفیسر کے بیٹے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی قانون سے بالاتر ہو سکتا ہے کیا کوئی اپنے والد کے عہدے کا روب دکھا سکتا ہے قانون سب کے لیے پرابر ہے پولیس کو چاہیے کہ وہ قانون کے لزوم کو مساوی طور پر یقینی بنائیں اگر کسی دوسرے علاقوں میں تلاش مہم ہوتی ہے اور مقردہ وقت کی وہاں پر پابندی کی جا رہی ہے تو چار منار کے دامن میں بھی ایسی ہی پابندی کو یقینی بنانا چاہیے صدر مدیس بیرسرہ صدودی نویسی کی سرپرستی اور اکن سملی احمد بلالا کی نگرانی میں ملک پیٹ میں عوامی مسائل و شکایات کی بروقت ایک سوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے خدیم ملک پیٹ کے واحد نگر میں جاری ترقیاتی کاموں کا رکن سملی نے چار شمبے کو متعلقہ اہدداروں کے ہمراہ تورہ کیا رکن سملی نے اہدداروں کو ہدای دی کہ جہاں بھی زیر التوہ کام ہیں فوری اسے مکمل کیا جائے واحد نگر میں جاری باگز دین کی کام کی تکمیل سے مخام عوام کو کافی راحت ملے گی رکن سملی کی انتقجی تو جہاں سے حلق ملک پیٹ کے تمام ڈیویجنس میں عوامی مسائل کی ایک سوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور وقتاً فوقتاً اہدداروں کے ساتھ اجلاع سلب کرتے ہوئے تمام مسائل پر غور کیا جا رہا ہے رکن سملی کے حرکیاتی اقدامات پر مخام عوام نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے سارے تشکر کیا اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر سیفودین شفی وارٹر وکس کے اہددار سید حشمت علی بھی موجود تھے ملی سے اتحاد المسلمین کی جانب سے ضرورت من غریب عوام کی راسمال امداد کے لیے حکومت سے رکومات منظور کروانے کا اصل صلاح چاہ رہی ہے کاروان کے رکن سملی کوسر رمیدین نے اپنے حلقے کے پچاس مستق خاندانوں میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی سکیم کے تحت پچاس لاکھ پانٹ ہزار روپے کے چیخص تحصیم کیے داروسلام میں منقضہ استقریب میں اور عراقین بلدیا بھی موجود تھے رکن سملی موظم خان نے بتایا ہے کہ صدر مجدیس پیریسر اسد الدین اویسی نو دس گیارہ جنوری کو حلقے سملی بہادر پوری کا مسلسل دورہ کرتے ہوئے مجدیس کی نماندگی وہ تجاویز پر منظور شدہ اور تکمیل شدہ ترقیاتی کاموں کا فتح انجام دیں گے انہوں نے بتا گیارہ جنوری کو کشینباغ میں بعد نماز مغرب جلسے حالات حاضرہ بھی پیریسر اویسی کی صدارت میں منقض ہوگا رکن سملی نے بتایا کہ پیریسر اویسی کے پروگراموں اور جلسے کے تعلق سے داروسلام میں جائزہ اجلاس منقض کیا گیا حلقے کے عراقین نے بلدیا محمد سلیم حسینی پاشا عبدالخادر مختدر بابا عبدالحنان موتی لان لائک سابق رکن نے بلدیا عبدالغفار اور مجلسی ذمہ دار رحمت بیگ بھی موجود تھے بچوں کو دماغی بخار سے بچانے کے لیے جیپنیز انسپیٹائیسس ٹی کے دیے جا رہے ہیں رکن سملی احمد بلالا نے ملک پیٹ کے پبلک کھل سنٹر ایم سی ایچ کالونی میں اس ٹی کا کیمپ کا فتح انجام دیا ڈپٹی ٹی ایم ایچو برجس انیسا نے بتا کہ بچوں کو نو مہنے کے بعد یہ پہلا ڈوز دیا جاتا ہے دوسرا ڈوز سولہ مہینے سے دو سال تکی عمر کے بچوں کو دیا جاتا ہے ڈاکٹر برجس انیسا نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بچوں کو دماغی بخار سے بچانے کے لیے یہ ٹی کا لینا ضروری ہے میں آپ سب کو یہ اویرنس کے لیے اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ جیپنیز انکفلائٹیس جو ویکسین ہے جس سے بچوں کو برین انکفلائٹیس برین فیور اور پیراپلیجیا اور پیراپلیجز بھی آ سکتا ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے سیمٹرمیٹک ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے ویکسین لینا ضروری ہے جو نائن منت کے بعد فرز ڈوز دیا جاتا ہے پونٹ فائی ایمیل آئی ایم دیتے اور سیکنڈ ڈوز یہ نائن ٹو ون یرز کے بچوں کو دیا جاتا ہے اور سیکنڈ ڈوز ایمار ٹو سکسٹین مانس ٹو 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 مانس تک دو سال کی عمر تک سیکنڈ ڈوز دیا جاتا ہے آپ سب لیجی اور تھرڈ ڈوز فرانکشنل آئی پی وی آئی پی وی کا تھرڈ ڈوز بھی شروع کیا گیا ہے جو آج لانچ ہوا ہے ادھرنام پلی ایریا ہوسپٹل میں بھی جیپنیز انسپلائی ٹیس ویکسین کا آقاس ہو گیا نمائدہ کورپیٹر زفر خان نے اس پروگرام کا فتحہ انجام دیا ڈاکٹر ہما کوسر بھی اس موقع پر موجود تھی صدر مجلس بہرستر اصدودین اویسی کی سرپرستی اور اکنساملی احمد بلالا کی نگرانی میں شادی مبارک اسکیم کے منظورہ چیکس کی تقسیم چاری ہے چار منار منل کے تحت منظورہ بیس چیک مستقل لڑکیوں کے سرپرستوں میں تقسیم کیے گئے استفادہ کنندگان نے صدر مجلس بہرستر اویسی اور اکنساملی احمد بلالا سے اظہار تشکر کیا جل پلی منصپیلٹی کے حدود میں صدر مجلس بہرستر اویسی کی سرپرستی میں ترقیاتی کام جاری ہیں صدر نشیر منصپیلٹی عبداللہ سعیدی نے بتا کہ وارڈ نمبر 27 میں پچاس لاکھ روپے کے مسارف سے سی سی روڈ اور ڈینیج کا کام کیا جا رہا ہے ڈینیج کا کام مکمل ہو چکا ہے اور سڑک کا کام بھی جل مکمل کر لیا جائے گا ان کا کہنا تھا منصپیلٹی کے حدود میں مسلسل ترقیاتی کام جاری ہیں صدر مجلس بہرستر اویسی کی ہدایت پر شاستی پورہم ڈیویجن کے کورپوریٹر محمد موبین نے وارٹر ورکس اور جی اچنسی کے اہتداروں کے حمرا ایچ ڈی پی وارٹر پائپ لین کے جاری کام کا جہزہ لیا محمد موبین نے کنگز کالونی فیس فائف اور آس پاس کے لاکھوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی جلد اکسوئی کا تحقن دیا دیکن سکول آف فارمیسی میں جاری سارانہ سپورٹس ویک کے سلسلے میں چہار شمبے کو ریلے، فوٹبال، چیس اور ڈم چیرٹس کے مخابلے منقض ہوئے یہ مخابلے سارانہ ملت آریٹوریم اور سپورٹس کامپلیکس میں منقض ہوئے لڑکیوں کے ریلے مخابلے میں انم صدیقہ، ارشیہ بیگم، سیما آفرین اور فائزہ صدیقی نے کامیابی حاصل کی سامیہ، یاسمی زمان، زمان مقیم، سمیہ شیرین اور اینی اشواق رنہ رپ رہی بیٹمنٹن کے مخابلوں میں ارم فاطمہ خان اور افرا احمد نے کامیابی حاصل کی اموت الزمان اور اخصہ مقیم رنہ رپ رہی حیدرباز سنتی نمائش میں مشاہدین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے عوام کی سہولت کے لیے میٹروریل نے بھی اپنی قدمات کو رات بارہ بجے تک کر دیا ہے بتا گیا ہے کہ میاپور، ایلوینگر، ناگول رائد درگم روٹ پر رات بارہ بجے آخری ٹرین روانہ ہوگی حجوم کی پیشے نظر گاندی بھون میں ٹرسٹوشن پر چھے ٹکٹ کانٹس کا اضافہ کیا گیا ہے نمائش سوسائٹی کے نائب صدر عشوید مارگم نے بتا کہ نمائش پوری طرح سے سچ چکی ہے مشاہدین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے عوام نمائش میں دسیا فوڈ کورٹ چھولو دوسرے تفریحی سامان سے رفت اندوز ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں شہر میں آٹی سی بسوں کے ڈرائیورز کو ٹرافک خواہ سے متعلق شور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے ٹرافک پولیس نے آٹی سی بس ڈرائیورز کو خبردار کیا کہ راستے میں بسوں کو غیر ضروری روکا گیا تو ایک ہزار روپے جرمانہ آئٹ کیا جائے گا ڈرائیورز کو ٹرافک خواہ کی پابندی کا مشورہ دیا گیا بوینپلی چوراہے کے پاس چلی گئی اس مہم میں مخامی ٹرافک پولیس کے اہدے دار موجود تھے شہر میں چار شمبے کی صبح سے ایکسل گروپ آف کمپنیز کے گچی بولی چندانگر اور باچ اپلی کے بشمول بیس مخامات پر انکم ٹیکس کے دھاوے ہوئے ہیں پتا چلا ہے کہ ایم ٹرنٹس محکمے کی ٹیمیں تقریباً چالیس کاروں اور تین سی آر پیف کی گاڑیوں میں پہنچی تھی اطلاعات ہے کہ کمپنی کے چھے ڈیریکٹرز کے دفاتیر پر تھاوے کیے گئے انکم ٹیکس کے ٹیموں نے دفاتیر میں کام کرنے والے ملازمین کے موبائل فون بھی اپنی تحویر میں لے لیے تھے چنائی کی ایکسل کمپنی ربر اور پلاسٹک منفیکشننگ کے علاوہ آئی ٹی، ٹریول، انجینئرنگ، ہیلتھ کیر، فائنانس اور ٹریڈنگ کے کاروبار سے بابستہ ہے سنگہ رڈی، نارسنگی، دنڈگل اور کوکاپیٹ میں بھی کمپنی کے دفاتیر پر تھاوے ہوئے اطلاعات ملی ہے کہ لندن سے ایکسل کمپنی میں پانچ سو کروڑ روپے کی سرمیکاری ہوئی ہے ٹیکس چوری، فنڈز کی بیجا منتخلی کو لے کر شبہات پائے جاتے ہیں اسی سلسلے میں تھاوے ہوئے ہیں صبح چھے بجے سے دھاووں کا آغاز ہوا تھا ملک کے دوسرے اٹھارہ مقامات پر بھی ایکسل کمپنی کے دفاتیر پر تھاووں کی اطلاع ملی ہے دو پہر دو بجے تک اطلاع ملی تھی کہ آڑ گھنٹوں تک تلاشی مہیم جاری تھی دو پہر کے بعد بھی یہ مہیم جاری رہی ابھی محکمہ انکم ٹاکس کی طرح سے اس سلسلے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی چینران گوٹا پولیس نے سوزون ٹاکس فور کے ساتھ مل کر ستہ ڈیسمبر کو ہوئے محمد کلیم کے قتل ملزمین کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ سید غوث کا بھائی آزم کلیم کی صحبت میں رہا کرتا تھا حالانکہ غوث بھی فلکٹما پولیس ٹیشن کے حدود میں سرقے کی وارداتوں میں ملوث تھا ملزم نمبر دو منحاج چوری اقدام قتل کے واقعات میں ملوث بتا گیا غوث اپنے بھائی آزم کو کلیم کی صحبت سے دورکنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اس نے اپنے ساتھی منحاج اور اکبر کے ساتھ مل کر کلیم کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا ستہ ڈیسمبر کو کلیم کے گھر میں داخل ہو کر اس کا ختل کر دیا گیا تھا پولیس نے ملزمین کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے آلہ جرم کو زب کر لیا گیا لنگر ہونس پولیس ٹیشن حدود مغل کے نالے میں نامعلوم شخص کی لاش پائی گئی مخامی عوام کی طرح سے اطلاع ملتے ہی پولیس مخام میں واقعہ پہنچی لاش کو پوس مارٹم کے لیے ہاسپیٹل منتقل کیا گیا لاش کی شناک کی کوشش کی جا رہی ہیں آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھرزار دالتے ہیں کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچوں کی شیخ پیٹ مین روڈ شیخ پیٹ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بینکس ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوار دولہ ہوگے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ شعودوں پر ترقی کے لیے حکومت بابند احد ایک ہفتہ دنزن میں عمل آوری ہوگی ذرائی عہدداروں کے لاز سے ہری شراؤ کا خطاب مرکز اور ریاستی حکومت کے خلاف کانگریس چارشیٹ جاری کرے گی متحدہ ہو کر مخابلہ کریں ایک روزہ تربیتی کیمپ سے صدر پی سی سی ریون ترڈی کا اعلان بینک سے مربوط اخلیتوں کو خرص فراہمی کی درخواست داخل کرنے کی تاریخ میں توسیع درخواستیں داخل کرنے کا عمل بدنظمی کا شکار شہر میں ایکسل گروپ کے دفاتر پر محک بینکم ٹیکس کے دھاوے ڈیریکٹرز کے مکانات بھی کاروائی کی ضد میں اور چنرائر گھٹے میں ہوئے قتل واقع کے ملزمین گرفتار آلہ جرم برامت اسی کے ساتھ ہی خبرنامکت اتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی